ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے چہروں پہ مٹی الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے قسم بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابن قدامہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکہ میں کہت پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لئے سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا کالا سیاہ رنگ دو رکھتے نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو نراز ہو گیا نا تنہیں بارش روک لی تو نراز ہو گیا نا ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رحم فرما تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہیں ڈر جاتے غلام ہے تو آئیں مانگ رہا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھرے تو کالی گھٹائیں چھاہ گئی بارش ہونے لگی میں اس کے پیچھے گیا اس کا گھر دھونڈ آیا تاکب کیا پیچھا کیا گھر میں نے تلاش کر لیا اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضائل بی نیار سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو فرماتے میں اس کے گھر گیا اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر اتنے بڑے ولی اتنے بڑے درویش اتنے بڑے محدث میں نے کہا تیرا غلام چاہیے اس نے کئی غلام دکھائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں کوئی سے بھی آپ لے لے خرید لے میں نے کہا نہیں پھر وہ لاغر سا وہ کمزور سا وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے کیا لے کے کریں گے میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے میں اس کو ساتھ لے کے چلا پرستے میں پوچھنے گا کہا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے کیوں خریدا آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا میں تو خود تیری خدمت کروں گا میں تیرا بیعہ کراؤں گا تیرے لیے مکان بناوں گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا دو رکھتے پڑھ لوں اب مجھے لے جانا پر دو رکھتے پڑھ لوں کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لو تو دھو رکھنے پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھیں کہنے لگا مجھے اپنا حق ماف کر دےنا میں خدمت نہیں کر سکا پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا اے اللہ راز تو کھل گیا اللہ تیرہ میرا معاملہ تھا راز تو کھل گیا راز تو کھل گیا میں سرابہ مکھزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اللہ راز کھل گیا یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس کی روح ہی پرواز کر گئی تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں اس کے حضور عجز کی کوشش کریں